بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جنوری انیس سو تراسی کی اٹھائیس تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت اکتیس سے ہو رہا ہے ڈبل پائیو اوہ تھیری وان موسم کا اثر آد بھی کافی ہے کبھی یہ دن بہار کے ہوا کرتے تھے جو سے ہمارے شاہر دامان باغبانوں قوفِ گل فروش سے تشبیح دیا کرتے تھے نظر آتا ہے کہ ہمارے جرائم اتنے شدید ہو گیا کہ فطرت بھی ہم سے روح گئی ہے کئی سال ہو گئے نہ ہنچوں کو چٹکتے سنا نہ پھولوں کو مہتے دیکھا کسی طرح سے بہار کے دن گزر جاتے ہیں یہ تو اپریل مئی تک یہی موسم چلا جاتا ہے اور پھر جتنے زیادہ کوئی گناہگار ہوتا ہے اتنا زیادہ پکڑا جاتا ہے میں تو آپ کو یاد ہے اس موسم میں جو اے اس کی گریفت میں آتا ہوں تو یہ کیچھا ہی نہیں چھوڑتا بہرحال ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے بے نیازی تیری آتی سہی سابقہ آیات میں ذکر ہو رہا تھا خدا کی ربوبیت کے مظاہر کا جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رحمان میں تو وہ رحمانیت کی جو صفت خدا کی یعنی نشر و نماغ کے سامان کا ہنگامی طور پر ملنا جسے امرزنٹ ایولیوشن کہتے ہیں رحمان کے لفظ کا باب اس کی دلالت کرتا ہے اور یہی انداز چلا آ رہا تھا آخری آیت میں جو بات کہی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی اس کے نبوبیت یہ ہے کہ سامان نشر و نماغ ہر شہ کو ملتا ہے اور ان کے کفیت ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ جامد ہیں ایک ہی دفعہ جس حالت میں ہیں مستقل طور پر اسی حالت میں رہتی ہیں اس لیے ایک دفعہ جو کچھ ان کو دیا بس وہی دیے چلے جا رہے ہیں تو نشر و نماغ ہوتی ہے کائنات کی ہر شہ میں ہر آن ایک تغیر واقعہ ہوتا ہے اور تغیر کی بنا پر ان کی نشر و نماغ کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں ان کے سامان اور ذرائع بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ربوبیتِ عالمگیری کا یہ حالت ہے خدا کا کہ ہر شہ کو اس کے حالت کے مطابق سامان نشر و نماغ دیتا ہے جب تک دانت نہیں بچے کے روتے تو دودھ کے چشمیں از خود پھولتے چلے آ رہے ہیں دانت ہو جاتے ہیں تو پھر اناج کھانا شروع کر دیتا ہے تو کلہ یامین و آفی شان ہر شہر ہر آن ایک نئے انداز میں ہوتی ہے اور ہم اس کے اس نئے انداز کے مطابق سامان نشر و نماغ مہیا کرتے ہیں یہاں تک بڑی صورتی اب اگلی بات آئی ہے کہ جو لوگ قوانینِ خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو اس سامانِ ربوبیت کو اس سے پہلے ہی اس نے کہا تھا وَضَحَ لِلْأَرَام تمام جانداروں کے لئے ہم نے یکسا طور پر یہ پیدا کیا ہے کہ ہارے کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا کھلا جائے یہاں تک یہ ذکر کیا اور آگے آیا کہ اب انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلب و نحب اور استحصال سے ایکسپلائیٹیشن سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں ضرورت تو تھوڑے سے پٹوری ہو جاتی ہے دوسروں کی محنت کی کمائی کو بھی لوٹتے ہیں خسوٹتے ہیں سمیٹھتے ہیں چلے آتے ہیں کسی کو جرم کہتے ہیں عربی زبان میں دوسروں کے درستہ پھل کار کر اپنے گھر لے جانا یا جیسا میں نے کہا تھا بھیڑ کی اون مون لینا کہ وہ تو سرطی میں ٹھٹھرتی رہے اور ان کے کتوں کے لئے کمبل بنتے رہے کہا کہ اب انسانوں کی طرف آئے سنف ہو لکم ایوہ السقلان اے دو گروہ اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں بڑا انداز دلچسپ ہے یہ سارا سے جو تھا وہ تو اشیاء کائنات کے متعلق تھا اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تم سے بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ تمہارے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ سقلان جو ہے دو گروہ اور اس میں ذرا وزن بھی پائے جاتا ہے سقل کے معنی وزن ہوتا ہے اہم گروہ کائنات میں کائنات میں انسان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی دوسری کائنات کی دوسری شئے کو حاصل نہیں ہے یہ صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے دو گروہ جو کہے ہیں اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہے وہ گروہ ہے یا معشد الجنن والعنس انستتاتن ان تنفذو من اقتار السماوات والارد تنفذو لا تنفذونا اللہ بسلطان یہ آیت جو ہے اس کا مقوم تو میں آگے بجان کروں گا پہلی چیزی وہی ہے یا معشد الجنن والعنس دو گروہ جو بتایا گئے ہیں وہ خود ہی بتا دیا کہ جن اور انس تھے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی یہاں خیال ہے ایک دو درس کی بات ہے جب یہ جن کا لفظ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ایک تو کسی ایسی نو کا سپیشی کا ذکر آیا ہے من قبل انسانوں سے پہلے جو اس زمین پر کہی تھی اور اب وہ ناپیاد ہو چکی ہے اس زمانے میں اس عہد میں اس دور میں یا جو سٹیج تھی ارض کی اس میں اس میں حرارت بڑی زیادہ تھی تو وہ نو اس قسم کی تھی جو اس ویسی حرارت برداشت کر لیا کرتی تھی لیکن اب وہ ناپیاد ہے جن کے معنی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو کوئی شاہد تو من قبل قرآن نے کہہ کے یہ بات واضح کی تو وہ ایسی نو تھی جو انسانوں سے پہلے اس قرآن ارض پر کہی تھی جنہوں نے ایونیشن کی تھیری کو کچھ ابتدائی طور پر بھی تڑھا ہے وقت ان کو معلوم ہے کہ اتنی سپیشید گزری ہیں اس سے پہلے انسانوں سے پہلے بہت سی تو ان میں ایسی تھی کہ وہ منجمت ہو کر رہ گئی ان کے بڑے بڑے دھانچیں ملتے ہیں اب خدای میں بہت سی بلکل معدوم ہو گئے بہت سی اسی شکل کے اندر جامد ہو کے رہ گئی آگے نہیں بر سکی یہ جو زندہ ہیوانات کی شکلیں نظر آتی ہیں اور کچھ تھی جو آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی اور وہ پیکر انسانیت تک پہنچ گئی تو یہ جو ناپید ہو چکی ہوئی کوئی نو ہے ان کے متعلق بھی آیا ہے انسانوں سے پہلے جان کا لفظ جو ہے وہ ان کے متعلق ہے یاد رکھیے تو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں اب اس کے بعد قرآن میں لفظ یہ آتا ہے جن اور انس کے الفاظ اکٹھے آتے ہیں اب ہمارے ہاں تو وہ ایک تواہم پرستانہ عقیدہ ہے نا جننات کا وہ جن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسے تو ان کا کچھ پتا نہیں چلتا وہ جب یہ غریب مریض بچیاں ہسٹیریہ کی مریض ان کے جب وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں وہ چمٹے سے داگنے والے دگدگی کرنے والے روز خبریں نکلتی ہیں کہ مار مار کے ان بچاریوں کو بعض دفعہ تو جان سے ہی مار دیتے ہیں خلاق کر دیتے ہیں وہ جن بچارہ تو کبھی جان سے نہیں مارتا یہ جن نکالنے والے جن تو پتا نہیں اس کی جان نکال دیتے ہیں یہ تواہم پرستی ہیں عزیزانے من کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کس وقت پر رہا ہے اس کے اوپر جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اس طرح سے آکے انسانوں کو چمٹ جائے اور مہیرات العقول کچھ کرشمیں دکھاتی پھر جاتے یہ کہا کرتے ہیں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے یہ عربوں کے ہاں ان کی میں نے جیسے کئی دفعہ یہ سمجھایا ہے یا پھر یہ دفعہ آیا ہے تو میں یہ ارز کروں کہ عربوں کے ہاں آبادیاں اس زمانے میں بھی بلکہ اب بھی جا کے دیکھ لیجئے شہر تو وہاں دو تین ہیں سارے اب تو خیر پھر بھی ان کی آبادی بڑھ گئی ہے ان کے اندر جو موجودہ تازیب و تمدن کی تینیں ہیں وہ بھی آگئی ہیں اس زمانے میں یہ شہر بھی آپ کے ہاں کے کچھ کسگوں اور گاؤں جیسے ہی تھے باقی ساری عبادی سہراؤں میں پھیلی ہوئی تھی دور دور نکل جاتے تھے چاند نفوس پر مشتمل ایک قبیلہ خانہ بدوش یہاں سے اٹھے اور گھار اپنا کندے پہ رکھا اور پھر وہ نکل گئے پانی کی تلاش ہوئے تھی کسی اور نہ فلسطان میں یہاں وہاں علاقہ اتنا بڑا ہے وہ کہ وہ میلہ میل تک چلے جائیے تو کہیں کوئی متنفس نظر نہیں آتا انسان تو ایک طرف رہا کوئی جاندار نظر نہیں آتا پانی نہیں تھا وہاں تو یہ جو قبائل تھے شہروں کی زندگی شہریوں کی زندگی سے الگ رہنے والے دون لگاہوں سے پرشیدہ خانہ بدوش یہ ہمارے ہاں کے خانہ بدوش بھی اب تو شہر اور یہ ان کی جھونپڑیاں کچھ مل گئیں ہیں آپس میں ہمارے چند سال پہلے تک بھی یہ لوگ دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور شہروں میں آیا کرتے تھے کوئی بندل نچانے کوئی ریش کا تماشا دکھانے کوئی کگو کوڑے وے چنوالی جڑیاں ہو لیا سن یہ بھی یہی تھی یہ وہی قبائل ہے یہ قبائل ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں عرب میں یہ بہت خاصی تعداد میں تھے ان کی تعذیب علاق تمدن علاق معاشرت علاق معیشت علاق شہری زندگی کے انسانوں کے مقابلے میں یہ بلکل مختلف قسم کے انسان نظر آتے تھے عربوں کے ہاں ان قبائل کو جو نگاہوں سے اوجل رہتے تھے دور آبادیوں میں دور جنگلوں میں سہراؤں میں ان کو وہ جن کہتے تھے اور جو معانصت سے ایک دوسرے کے ساتھ انس سے یہ لفتی ہے جو ایک اٹھے مل کے رہتے تھے ان کو وہ انس کہتے تھے جن اور انس جہاں قرآن میں آئے گا اس کے معنی ہوں گے وہ خانہ بدوشوں کی آبادیاں اور شہری آبادی ہم بھی اس سے پیشتے دہاتی آبادی اور شہری آبادی الگ الگ کہاں کرتے تھے اور ان سے معنی کی دہاتی آبادی میں اور شہری آبادی میں بڑا فرق ہوتا تھا تو یہ جن اور انس انسانوں ہی کی دو نو ہیں کچھ وہ کہ جو شہری مطمدن زندگی سے دور سہراؤں میں جنگلوں میں نگاہوں سے کوجل رہا کرتے تھے اور دوسرے وہ تھے کہ جو شہری زندگی بسر کرتے تھے مطمدن زندگی بسر کرتے تھے تو جن اور انس یہ ہیں ان میں کوئی جن الگ مخلوق نہیں ہے قرآن کریم نے قرآن کے مطلق کہا قدلل ناس جہاں جہاں بھی یہ چیزیں آئی ہیں الناس کے مطلق ہی آئی ہیں انسانوں کے مطلق قدلل ناس قعبہ کے مطلق ہے اولا بیعتن حودی علی ناس یہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ انناس کے مطلق آئے گا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق یا ایو انناسو قد جاکم رسولن بالحق انناس کی طرف رسول من کم رسول بھی قرآن نے کہا ہے تم میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا سارے قرآن میں کسی رسول کا ذکر نہیں ہے جو جنوں میں سے کہا جائے گے آیا یہ انسانوں میں اسے رسول آتے تھے انسانوں کی طرف آتے تھے اور انسانوں میں یہ دونوں گروش شامل تھے اس لیے جہاں بھی یہ خطاب یا یہ الفاظ جن اور انس آئیں گے تو اس کے معنی اس دمانے کے شہری عبادیاں اور وہ قبائل جو سہراؤں میں نگاہوں سے دور رہا کرتے تھے یہ انہی کا ذکر ہے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے میں تو وہ جننات کے مطلق بڑی لمبی جوڑی تفصیل ہے جو ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور پھر ان سے وہ اپنے قلعے بنوائے کرتے تھے بڑے بڑے حساب بنواتے تھے امارتیں بنواتے تھے وہ گھوتا خور ہوتے تھے سبندروں میں گھوتے لگاتے تھے ان کے لیے وہ موتی لائے کرتے تھے نکال کر بڑی بڑی عظیم چیزیں بناتے تھے جننات اور پھر یہ کہ ان کو راتوں کو اتھڑیوں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا کہ کہیں بھاگنا جائے تو یہ جننات نہیں تھے جو سوار ہو جاتے ہیں بچیوں کے حساب پہارے جننات پہاڑی اس کی تو تخصیص ہو گئی ہے تحقیق ہو گئی ہے کہ وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تھے واشی قسم کے بڑے سرکش قسم کے لوگ وہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور لانکھیں ان سے یہ کام کیا کرتے تھے ان کو جننات کا حدہ آتا ہے جنو انس وہاں میں لفظی آتا ہے بلکہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ تو یہ بھی آیا ہے یہ جو میں نے کہا ہے نا یہ ٹپری واس جن کو خانہ بہدوش کہتے ہیں یہ آیا کرتے تھے یہ چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے وہ چھات کی چھلیاں اس قسم کی چیزیں بنا کے لائے کرتے تھے اور شہروں میں آگے بیچہ کرتے تھے چھوٹے موٹے چاکو وغیرہ بھی یا اس قسم کی چیزیں تو یہ آقس میں یہ تعلق آپ بھی تھے شہروں کے اور ان دہاتیوں کے یا ان قبالیوں کے اور یہ جن کو انس کہا ہے قرآن نے چنانچہ قرآن نے ایک مقام پر ان کی یہ چیز بھی کہی ہے میں نے خاص طور پر یہی ریفرنس اس لیے دی ہے چھے بٹا ایک سو نتیس ہے سکس سو وان سو نائن کہ واقعی ہماری کفیت یہ تھی کہ یہ انہر آیا کرتے تھے شہروں کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے لائے کرتے تھے ہم وہ خریدہ کرتے تھے اور یہ اپنی ضروریات کی چیزیں ہم سے شہروں سے خریدہ لے جایا کرتے تھے تو یہ تو وہ انسان ہی تھے جو آتے تھے اور انسانوں سے یہ سب کچھ ہوتا تھا یہ جننات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ تو یہ جننات نہیں ہوتے جو قرآن نے جو کہا ہے بلکہ اسی کے اگلی آیت میں ہے یا معاشرل جننے وال ان سے علم یا کہ تم رسول من کن اے جن و انس کے گروہ ہو کیا تم میں سے تمہاری طرف رسول نہیں آئے ابھی نہیں آئے کہ رسول تو سارے انسان تھے کسی جن رسول کا تو ذکر ہی کوئی نہیں آیا اس لیے یہ الگ کوئی نو یا الگ پیدائش یا الگ مخلوق نہیں تھی جہاں یہ جن و انس کہا گیا ہے اس کے معنی یہی دو گروہ ہیں یہ آہستہ آہستہ اگلی نسل سے کہ ذہنوں سے یہ تینے ماہ ہوتی جا رہی تھی لیکن یہ جو ہمارے ہاں نئے نئے درائے ابلاغ آگئے ہیں جس میں یہ ٹی وی مشہور ہے تو پچھلے دن وہ آپ دیکھتے ہیں میرا خیال ہے سال بھر سے بھی زائد عرصے تک وہ الف لیلہ کا ایک قصہ چلا آ رہا تھا اچھے بھلے ہمارے بچے ان قرآن پرستیوں سے نکل کے چلے آ رہے تھے سائنٹیفی کریک پر ان کی تعلیم ہوتی تھی وہ جو الف لیلہ کے قصے آئے نا تو اس کے اندر انہوں نے پھر وہی جنات ہوتے وہ دیکھانے کیوں کر دی اور وہ پھر پوچھتے ہیں سال کے ساتھ وہ جنات کہاں ملتے ہیں وہ پریاں کہاں ہوتی ہیں یعنی نئے سرے سے ایک مسئیبت پیدا کر دی نئی نسل کے لیے بھی وہ جن اور پریاں ان کے ذہن میں آگئیں تو بہرحال یہ جن اور انس وہی دو قوائل دو قسم کی آبادیاں ہیں جو عربوں میں ہوتی تھی اب بھی مختلف علاقوں میں خاص طور پر افریقہ کے علاقے میں تو بیشتر آبادی جو ہے ہی نہیں کی ہے جو باہر جنگلوں میں رہتے ہیں تو قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ جن اور انس آئے گا اس کے معنی یہ ہوں گے علاق کوئی مخلوق جنات ہی نہیں ہوں یا معاشر جن اور انس یہ اگلی آیت ہے جس سے عجیب و جریب مفہوم لیا جاتا ہے عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے جن اور انس کے گروہوں اگر تمہیں طاقت ہے کہ زمین اور آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو جاؤ تم نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر غلبہ کے طور پر یہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مشکل آئے آدمے سے یہ بنائی جاتی ہے انسانوں سے یہ کہا جائے کہ تم باؤنڈریز آف دس یونیورس یوں کہیے نا اختار السماوات والا ارض دونویں اس میں آگئے خضائی کروے بھی ارض بھی تو اس کے معنی پوری خارجی کائنات ہوگی اس کی اختار اس کی باؤنڈریز سے نکل سکتے ہو تو باہر نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے کس نکلنے کے لیے کسی خاص قیلت کی ضرورت تھی پروانہ راہداری جسے کہتے ہیں اس کی ضرورت تھی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے تو بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اس مادی کائنات کی اطراف یا ان کی باؤنڈریز سے آگے نہیں جا سکتا یہ جو اب جا بھی رہے ہیں زمین سے اڑکے آسمانوں کی طرف تو وہ بھی سماوات کے اندر اندر ہی رہ سکتی ہیں اختار سماوات سے آگے نہیں کوئی جا سکتا آگے جانے کا تو آج کی تحقیق کی روح سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اول تو اس یونیورس کا کوئی آخری کنارہ ہی ابھی تک مادود نہیں پیدا ہوا ہرچانے یہ مادود ہے لیکن وہ آخری حد اس کی جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی دریافتی نہیں کر سکتا اور پھر اسے تو ایکسپینڈنگ یونیورس پہا جاتا ہے یہ تو کتاب کا نام ہے یہ جین کی غالبن کتاب ہے یہ ایکسپینڈنگ یونیورس یہ پھیلتی جا رہی ہے لیکن یہ پھیلے نہ بھی مادود ہی رہے جو کچھ تو اس کا بھی جو آخری کنارہ کہا جا رہا ہے وہ تو ابھی تک ذہن انسانی میں بھی نہیں آیا کہ جائے گے اس کی متعلق کوئی انکشاف ہو گیا ہو کہ یہ حد آخر ہے یونیورس کی ہر قرعے کے متعلق تو کہا جائے گا اور قرعہ بھی جو گول ہوتا ہے اس کی تو حد آخری کوئی نہیں ہوتا ہے آپ کے یہ عرض کا ٹراؤٹر یہ گلوپ ٹراؤٹر ساری دنیا کا کیا کر لگاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کوئی آخری کنارہ بھی دیکھا ہے تم نے زمین کا آخری کنارہ ہوتا ہے نہیں مولجیز کا تو بہرحال پوری کائنات جو ہے یہ مادی کائنات اس کی اختار اس کی باؤنڈریز اس کی حدود اس سے آگے نکل جانا ہمارے باس کی بات نہیں نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں کے تصویب والے تو بڑے دلچسپ لوگ ہیں ان کا تو پوچھو نہیں وہ تو اپنے ہاں حجرے میں بیٹھے بیٹھے آسمانوں سے بھی آگے چلے جاتی ہیں میں نے عرض کیا تھا نا آگ باک کبھی کبھی یہ بات دورانے کی آجاتی ہے کہ صاحب وہ ملنے کے لیے آئے حضر صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آج کل تو نہیں مل سکتے وہ تو اندر ایک ریاضت میں ایک قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاص حضیفہ ہے کہنے کے کہ کس قسم کا ہے قرآن میں یہ ہے سیروف الارد جاؤ نکلو دیکھو مختلف آبادیوں کو مختلف اقوام کو مختلف ممالک کو اور پھر دیکھو کہ ان آبادیوں کا حشر کیا ہوا سیروف الارد کا بڑا حکم ہے قرآن میں جاؤ پھر چلو پھر اور در آبادیوں میں دیکھو بہت بڑی چیز تھی تم سے کہا کہ حضر صاحب آج کل سیروف الارد کا چلہ کر رہے ہیں چالیس دن مجھرے سے باہر ہی نکلیں گے کیا بات ہے سیروف الارد کا چلہ تصور تصور ارش پر ہے سر دھرا ہے بائے ساقی پر زرز کچھ کہیں کے لیے یہ کہا گیا ہے وہ تو اگلی آیت میں بات صاف کر دی کہا کہ تم جو قوانین خداوندی کے خلاف یہ زندگی بسر کرتے ہو اس کے نظام ربوبیت کو تم نے غصب کر رکھا ہے استحصال کر رکھا ہے سلب کر رکھا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اتنی ہی سخت سزا تمہیں مل سکے گا تم یہ کچھ کرتے ہو اور کوئی نظام تم نے اپنے ہم قائم کر رکھا ہے قوت فرام کر رکھی ہے جس کی بنا پہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہماری گریفت نہیں ہو سکتی وہ جس طرح سے ایک مفرور مجرم ہوتا ہے نا اشتہاری ہو جاتا ہے وہ گریفت میں نہیں آتا پولس کے نکل جاتا ہے باگ جاتا ہے تاہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے قانون مقافات عمل کی گریفت سے نکل کے نکل کے کہان تم سمجھتے ہو کہ اکتار و سماوات والا عرصہ کہیں اور آگے چلے جاؤ گے پکڑے نہیں جاؤ گے تم نہیں جا سکتے اس کے لئے ہماری طرف سے عطا کردہ کسی قوت یا پروانہ رہداری کی ضرورتی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے جا نہیں سکتے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم جرم کرو تو اپنے ہاں کا نظام عدل یا نظام تفتیش جو ہے اس کی حدوں سے تو ہو سکتا ہے تم باہر چلے جاؤ وہ کہاں بھرتے ہیں نا نہیں کہ وہ لے گئے وہ لڑکی کو وغوا کر کے لے گئے اور سرحد پار چلے گئے یعنی کسی ایک مملکت کی جو حد ہے گریفت کی اس سے آگے چلے گئے تو پھر معنون ہو گئے پھر ان کو کوئی نہیں پرکڑ سکتا وہاں اس کا قانون نہیں چل سکتا کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے تم بھی اس قسم کے جرائم سے مرتب ہو کر ہماری گریفت سے باہر چلے جائے گا کسی اور مملکت میں چلے جاؤ گے کسی اور ملک میں سرحد پار کر جاؤ گے تم کائنات کی سرحد تو تم پار کر نہیں سکتے یعنی خدا کے قانون مقافات کی گریفت یا اس کی خدود فراموشیاں جو ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے بڑے حسین انداز میں اور بڑے بلیغ انداز میں یہ کہا کہ یہ بات تو الگ رہی کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ بچ جاؤ ایک مملکت سے دوسری مملکت میں چلے جاؤ بچ جاؤ اسی کر رہے عرض کے اوپر کہا یہ تو یہ بات رہی تم تو اس کائنات کی بانڈری جو ہیں سرحد ہیں کائنات کی اگر تم چاہو کہ اس پہ باہر نگل کہ ہماری گریفت سے دور جاؤ تو یہ بھی نہیں کر سکتے جاؤ تو کام جاتے تم ہماری گریفت سے باہر نہیں جاؤ سکتے جرم وہ ہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا یہ غلط ہو یہ اس کی خوش فہمی ہو کچھ بھی ہو تصور یہی ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں اور اگر یہ ذہن کے اندر ہو کہ جو ہی میں نے جرم کیا اور وہاں کھڑا ہے پولیس والا پھر پکڑ لے اگر یہ یقین ہو جو ہی جرم کیا اور اسی وقت گریفت ہو جائے گی گریفت ہوگی تو اس کی سزا ملے گی پھر جرائم نہیں ہو کہا یہ یقین اگر تم رکھ لیو جو جرائم تم ایسے کر رہے ہو جن سے اپنے دنیاوی نظام عدل کی روح سے تم سزا سے چھوٹ سکتے ہو چھوٹ جاتے ہو نہیں ملتی کوئی نہیں کہ انہیں خیار کرو گریفت میں ہی نہیں آتے گریفت میں آتے ہو تو اس میں سے بھی یہ ضروری نہیں کہ تمہیں سزا ملے تو تمہاری جنتیں بے باق ہو جاتی ہیں جرم کے ارتکاب پر لیکن ہمارا قانون مقافات تو ایسا صلو علیکم شواز من نار ونحاسن فلات تسران چاروں طرف سے اس تباہی کے شولے تمہیں لپڑ جائیں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے وہاں سے آیت کے معنی واضح ہو گئے کہ اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے ایسا ذہن میں تھا کہ ہم نکل جائیں گے یہاں سے دور چلے جائیں گے گرفت میں نہیں آئیں کہا کہ سوال ہی نہیں نہیں آئیں یہ جو ہمارے ہاں یہ چیز آگئی کہ یہ سارا کچھ وہاں قیامت میں جہا سر ہوتا ہے یہاں تو کچھ نہیں ہوتا یہی چیز غلط نام بڑھ دو تین آیتیں میں پیش کروں گا اس میں تو بیشمار آیتیں ہیں وہ یہ آیتیں ہیں کہ وہاں جائیں گے قیامت میں پھر حساب کتاب ہوگا وہاں پھر یہ کچھ ہوگا اور اس کے اندر پھر شفاعت کا عقیدہ آگیا کہ ٹھیک ہے وہاں پکڑے بھی گئے عزارت میں بھی گئے جہنم میں بھی ہے وہ چھڑا لیں گے لیکن یہ جو تیز ہے کہ وہ آئے گا دن اس دن دیکھا جائے گا قرآن کے تصور کی روح سے یہ نہیں ہے وہ برحق ہے آخرت پر ایمان ہے ہمارا آخرت کا جہنم آخرت کی جنت جو بھی قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ بات یہ تو اس وقت ہے محیط تو اب ظاہر ہے کہ جو جہنم اس وقت انہیں گھیرے ہوئے ہیں ان گھیرے سے یہ نکل کے کائنات کی سرحد وں سے پار کہا جا سکیں گے وہ تو اس وقت بھی انہیں گھیرے ہوئے دوسری جگہ ہے 82 over 16 82 بٹا 16 کہنے کہ یہ ٹھیک بڑی عجیب آئے تھا یہ کہ انہیں جہنم تو نہیں نظر آ رہا وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغْغَائِبِينَ جہنم کی نگاہوں سے یہ اس وقت بھی ہو جل نہیں ہے جہنم تو محیط ہے نا ان سب یہ اس کی نگاہوں سے اس وقت بھی ہو جل نہیں ہے جہنم انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے اب یہ اپنی آنکھیں پھر لیں اس سے پھر لیں تو اور پاس آ اس سے تار تلے جانے کے تبانے یہ کہنا کہ جہنم کے حضاق سے بھر جائیں وہ تو اس عذاب کے متعلق کو یہ کہا ہے کہ ایک اور لے لیجیے آنکھیں آزاد مقیم ہے وہ مستقل طور پر رہنے ورا آزاب ہے وہ آزاب جو اس وقت محیط ہے انہیں تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جس میں یہ داخل ہے جس سے یہ نکل نہیں سکتے اس کے متعلق یہ تصور کرنا کہ صاحب ہم اگر اکتار و سماوات وز ارس سے باہر نکل جائے گے تو خدا گی گریف صرف پر دور ہو جائے گے کس قدر ہما حماقت پر مبنی ہے یہ تصور نکل ہی نہیں سکیں اور ایک مقام پہ تو ایسا ہے عزیز عن امان تصور آتا ہے تو نرز جاتا ہے کہ یہاں کے جہنم کا جو عذاب ہے اس کے متعلق جو زران نے بائیس بٹا بائیس یہ کہا اتنا سخت عذاب کہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے جمپ کر جیسے کہتے ہیں دیوار بار کے گھیل کی دیوار کی یا سلاق یں کار کے کسی طرح سے وہاں سے نکل جانے کی کوشش کریں گے دھکے دے کے پھر اس عذاب میں ان کو ڈال دی گا اس عذاب سے نکلنے کی یہاں میں کوئی صورت ہی نہیں ہو کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں ہو پھر دھکے دے کے اس عذاب کی اندر ڈال دی جائے گا اس لیے یہ جو کہنے کی بات ہے نا کہ یہ انسان کے امکان میں ہی نہیں ہے کہ خدا کے قانون مقافات عمل کی گریفت سے بات جائے یا اس کے عواقب سے بات جائے تم سمجھتے ہو کہ قائنات کی حدود سے آگے چلے جائیں گے تو بات جائیں گے تم نہیں کہیں جا سکتے یہ ایک اور آئیت ہے اٹھارہ بٹا ترب پر ورآل مجرمون النار فظنو انہم مراقبوها ولم یجدو انہ مسرفا کہ وہ دیکھیں گے حجی انہم کی عذاب کو کہیں گے کہ اس میں داخل نہ لیکن یہ ان کے بستی بات نہیں ہوگی یہ ان کے خیار میں نہیں ہوگا کہ اس طرح سے اس کو مقافہ عمل کی بات تو ایک موضوع ہی الگ ہے جو اس کی روح سے قرآن نے جہنم کس کو کہا ہے وہ تو جہنم ہے نار اللہ حلم قط اللہ تی 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 لی اللہ حس خدا کی برکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیتی کچھ یہاں سے سمجھ میں آجاتی ہے نا بات کہ کس جہنم سے زندگی ہماری گزر رہی ہے جس کی آگ دلوں کو لپیٹ لیتی ہے کوئی ہے ایسا دل جسے ستون میں یسر ہو آج جنہیں ہم بداہر بڑا خوش حال مرفع حال مہار سہولوں کی زندگی بکر کر دیکھ ہم آپ سے بھی زیادہ شولے بھڑتے ہوئے نظر آئیں گے جس آج آپ کی قیفیت یہ ہو کہ دلوں اس کے شولے دنوں کو گھیر لیتے ہوں اس سے بچ کر نکل جانے کی صورت کیا ہوتا یہ تھی معنی میری بصیرت کے مطابق کہ ان سے کہہ دو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اکدار سماوات ہے والا عرص سے باہر نکل جائیں گے تو خدا کے قانون کی گریفت سے بچ جائیں گے تم نہیں نکل سکتے تمہارے پاس یہ قوت ہے ہی نہیں کہ تم اس سے لے جاؤ اس لیے تم اس کی گریفت میں آوگے قرآن نے جہنم کے عذاب کو محسوس قیرائے میں جو بیان کیا ہے تو آگ سے ہی تشبیح دے کے بیان کیا ہے اب یہاں آئی وہ بات جو میں نے پہلی کہا تھا کہ اب آئیے آلائے رب قمات قذبان کا ترجمہ ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو پہلی آیات میں تو وہ واقعی نعمتیں تھیں جن کے متعلق کہا اور یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ چاروں طرف سے آگ کے شولے لپٹ رہے لپٹ رہے ہوگے تو میں جھلس رہے ہوگے اس کے اندر اور اس کے بعد کہا خدا کی کام کام سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے میں نے ارس کیا تھا نا یہ جو آلاء ہے اس کے معنی نعمت ہی نہیں ہے اس کے معنی قومت کے ہیں اقتدار کے ہیں وہ قومت اور اقتدار اس کا جو سامان نشو نما بھی دیتا ہے اور وہ ہی قدار اس کا ہے جو مجرمین کو اس طرح سے گرفت میں بھی اپنے لاتا ہے اس سے آپ دیکھئے معنی واضح ہوگئے اس آیت کے جہاں بھی یہ آئیں گے وہاں آپ دیکھ دیجئے کہ معنی کیا ہوتے ہیں ورنہ بڑی مشکل پڑ جاتی تھی یہ معنی کرتے تھے اس کے بعد یہ کہ خدا کی نعمت کو جھلاؤ گے تو پھر اب یہ جہنم کے عذاب میں جھلس رہا ہے سیخ رہا ہے تو کار رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہے کہ خدا کی نعمت جھلاتے ہو تو کہتے تھی ہاں اس کو پتا نہیں نعمت ہوتی ہے خدا کی آپ پر کیا خیال اگر آپ کو اس نعمت سے پر دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے بہت بڑی نعمت مل گئی دوسروں کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نعمت ہے خدا کی میں ارز کیا تھا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پھر اس کے ہاں سب دراصل پر یہ نعمت ہوتی ہے تو قرآن جو کہتا کہ چیز چل آئیں گے دھو رائیں گے نعمت ملنے پہ میں کوئی چیز چل آتا ہے خدا کی یہ اقتدار ہے اقتدار دونوں طرح چاہتا ہے نشک و دو دیتا ہے اقتدار ہے سمان نشک آت شین نوالوں کو اپنی گریفت میں آتا ہے ان کی کلائی موڑتا ہے یہ بھی اللہ ہے رب بتاؤ کون کو انسی خدا کی قدرت پہ مکار کر لگے تم فائزن شقت السماع و فقانت وردت ان قد دیان یہ میں نے ہستی آیا کہ قرآن کریم کے آخری دو پاروں میں ان تیس میں حمومی طور پر اور تیس میں پارے میں خصوصی طور پر یہ جنہ جسے ہم عذاب یا تباہی یا جہنم یہ کہتے ہیں وہاں یہ بڑی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں یہ آئے ہوئے وہاں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہیں اور وہی جو میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ معانی الفاظ کے وہ معانی جو لوگوں معانی عام طور پر ہوتے ہیں لوگات کی معانی ہوتی ہیں ایک تو آتش کے معانی آگ ہے یہ جو یلتی ہے لیکن ایک آتش حسد بھی تو ہوتی ہے دیکھا آپ نے کہ اسی لفظ آتش کے یہاں کیا معانی ہو جاتی ہے یہ مجازی معانی کہلاتی ہیں اور عربی زبان میں اس کا عام استعمال تھا تو قرآن نے یہ آخرت کے متعلق جو دسکرپشن تفصیلات دی ہیں وہ تو اس میں کہا ہے کہ کوئی آنکھ یہاں معصوص نہیں کر سکتی کہ اس کی گھنڑک کے لئے وہاں ہم نے کیا رکھا ہے اس لیے کہ وہ عالم معصوص نہیں ہے فیزیکل ورلڈ نہیں ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیفیات کیا ہوئی لیکن بہرحال جو کچھ معصوص انہیں یہاں ہیں اگر یہاں کہا گیا ہے نخیل خجور کہا گیا ہے یا انگور کہا گیا ہے وہ ضرور نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں اسی قسم کے یہ خجوریں اور یہ انار اور یہ انار اور یہ انگور ملوم نہیں کہ مجازی طور پر وہاں کیا مانے ہوں گے اس لیے کہ وہاں پہلے کہہ دیا ہے کہ مصد جنت اللہ خدا جن 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 جنت کی مثال یوں سمجھئے جیسے کہ تو ساری چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی ہیں ان پاروں میں جہاں یہ آئے گا تو میں نے وہاں یہ کیا ہے ان تمام الفاظ کے معانی مجازی معانی جو عرب لیا کرتے تھے ان کی روح سے میں نے مفہوم متیل کیا ہے اور میرے مفہوم القرآن میں بھی وہ بات آگئی ہے پہلے دور میں جب قرآن کریم کے آخر میں پہنچے تھے تو آخری دو پاروں پہ خاصا وقت ہمارا لگا تھا اور میں وہاں ان الفاظ کے مجازی معانوں میں یہ سنجھانے کی کوشش کی تھی کہ اخر بھی نومہ اور وہاں کے آذاب کی جو قرآن نے تفاصیل دی ہیں مجازی طور پہ اس پہ کیا مفہوم ہو تک تو میں یہ چیزیں اس مقام پہ لاؤں گا یہاں برمیان میں لانے سے ربط ٹوپ جاتا ہے جب آسمان جسے کہتے ہیں گریفت اس قسم کی کہا یوم اذن لا يسأل ان ذنبه ان سم ولا جان کہا کہ وہاں اگر چا قرآن نے یہ کہا کہ ہر ایک کے ذرہ ذرہ عمل کا موازنہ ہوگا اس کا وزن ہوگا اس کا ایک صلاح ہوگا یہ بھی وہاں کہا ہے کہ یہ تیزہ تمہارے سمجھانے کی ہے مجھے مین سے وہاں کسی قسم کی تفتیش کسی قسم کی کا سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی یہ تفتیش کا پہلا حصہ جو پولیس کا ہوتا ہے وہ تم بجرم کو لفظی ہو دے بکا دے بکیا کے نہیں یعنی وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے پھر اس کے ذریعے سے کچھ بات معلوم کی جاتی ہے قانون مقافات کی روح سے قرآن نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ ان سے سوال کر کے اقرار کرائیں ہم کہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا وَمْتَعْزُ يَوْمَئِيَهَا الْمُجْرِمُونَ سُورَ يَاسِيمَ وَا یہ چیز ہوگی کہ مجرم شریف انسانوں سے الگ ہو جائے میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قرآن کہتا ہے کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قائم ہوگا جس صحیح اس قامی نظام کہتے تو اس کی یہ خصوصی آق ہیں آج کے مخلوط معاشرے میں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ چلنے وارا جو ہے یہ گرہ کٹ ہے یا دوست ہے بڑے ہمدرد اور بڑے ناسے من کے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری عمر دھوکہ دیتا رہا پہچان میں نہیں آسکتے امتیاز نہیں کیا جا سکتا شریف انسان میں اور اس قسم کے بھکی معاشرہ یہ ہوگا کہ اس میں مجرم شریف انسانوں سے الگ نظر آئیں گے اس لئے کوئی دھوکہ نہیں ان سے کھا سکتا یہاں کہا ہے کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے تہچانے جائیں گے اتنی سی بات میں آپ دیکھئے کہ یہ معاشرہ کس قدر اتمنان بخش ہوگا یہاں دوسر سے آتے ہوئے پہچانا جاسہ دے کہ یہ بک معاشرہ یہ گرہ کٹ یہ چور ہے یہ فریب کار ہے کس قدر اتمنان میں رہے گئے یہ جنگل کی اندر ہرن بکریاں اور یہ اور شیر یہ بکریاں اہرن کس طرح زندہ رہتی کس لیے کہ انہیں دور سے ہی پتا ہوتا کہ بھیڑیا ہے اگر وہاں سارے بکریاں ہوں اور بکریوں میں ایسی ہوں کہ بھیڑیاں کھا جائیں دوسرے دو تو کوئی بکری باقی نہ بج وہاں یہ امتیاد رکھا ہے فطرت میں خود ان کے اندر بات ہی ساری یہ ہے بات تو وہ ہی کرتا وہ وہاں ہے یا انسانوں کو خود کرنا پڑتا ہے یعنی اس نظام کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے نظام وہ ہو جس میں دور سے پہچانا جائے مجرم کہ یہ بھیڑیا آرہا ہے یہ بکری یا ہرن نہیں ہے مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے تھا فَيُوْخَضُ بِالنَّغَاسِ وَلَقْبَانُ جب یوں پہچانا جائے گا تو پھر اس کی مختاری میں تو کسی قسم کی دکھت ہی نہیں ہوگی پکڑا جائے فَبِهِيَ عَلَا اَرَبِّكُمْ وَا تُو قَذْرِ بَانْدِ دیکھئے پھر وہی آگئی بات اس دنیا میں بھی جب وہ صحیح نظام ہوگا تو اس میں یہ قیفیت نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ سب دیکھیں ہمیں قوم پکڑ سکتا ہے اور قوم صدا دے سکتا ہے حَاذِهِ جَهَنَّمُ اللَّهِ قُنْ بَعِيْتُ قَذْرِمُ يَتُوْفُونَ بَعْنَهَا وَبَعْنَهَمِ مِنْ آَنِلُ وہ اس کے اندر پرانے کریم نے جہنم کے پانی کیوں جو مثال دی ہے بڑی عدید مثال ہے چھیتیوں کے لیے پانی لازمی چیز ہے اس کے بغیر چھیتی کی زندگی نہیں ہوتی وہ پنپ نہیں سکتی برد پول پھل نہیں سکتی نشونوانی پا سکتی پانی لیکن اگر پانی کھولتا ہوا ڈال دیا جائے تو وہی پانی اس کے لیے حلاقت سموگی ہو جاتا ہے اور اگر شدت کی سردی ہو برف کی قسم کا پانی ہو وہ بھی جلا دیتا ہے اس کی عجیب بات ہے قرآن کریم جب ان کیوں کی مثالیں دیتا ہے کہیں تو جہنم کے پانی کو کہا ہے کھولتا ہوا پانی ہے تو کھیتیوں کو بھلتا ہا کے رکھ بدا کہیں کہا ہے کہ یخبستہ پانی ہے وہ بھی کھیتیوں کو جلا کے رہ دیتا ہے وہاں جب یہ آئیں گے چیزیں تو میں حرص کروں گا کہ کہاں اس نے کھولتا ہوا کہا ہے کہیں اس کا اس نے یخبستا کہا ہے بڑی دلچسپ تفصیلات ان دو طوروں میں آتی ہے تو یہاں کہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کھولتا ہوا پانی ساری چیزیں تشمیحات کے طور پر مثالوں کے طور پر بیان کی گئی ہے مقصد یہی ہے کہ نشو نمار رک جاتی ہے بیج وہ کچھ بن نہیں سکتا جو کچھ بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے یہ ساری چیز جتنے بھی جنت اور جہنم ہے دو لفظوں میں بات یہی ہے وہ جو بال نے ایک وسرے میں کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے ہاں کے حق می خواہل آن سازت تُرا جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تُو بن جائے قرآن تجھے وہ بنا دیتا ہے بڑی خوبصورت چیز ہے کسان کیا چاہتا ہے اپنا بیج دمٹی میں ملاتے آتا ہے یہی چاہتا ہے نا کہ اتنی اتنا بڑا خوشیں ہوں گے اتنی لازم یہ ہوگا اتنی بھوریاں بھریں گی یہ گھر میں آئے گی یہ وہ چاہتا ہے نا کہ یہ وہ ہو جائے انسان کے اندر بھی اسی قسم کی انسانیت کا ایک بیج رکھ دیا گیا ہے اس کی ذات جیسے کہتے ہیں اس کی نشون واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ یہ تو جہنم کے انذر کر آیا اور اس کے بعد دوسرا مقام آئے تو بڑی تفصیل ہے والمان خاطر مقام ربی جنتان یہ ایک قرآن کی بات دوسرا حصہ لیجئے نا کہ جو قوانین خدا بندی سے محتاج رہتا ہے اس کی خلاف ورزی سے در تر تبا ہی آ جائیں گے جلس جائیں گی فیسی ہے کہ جس کی یہ قفیت ہے پھر یہاں پھر مقام ربی ہی آئے اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت بھی زور دیا جلا جا رہا ہے تو خدا کے مقام مقام کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا عزیز آدمان میں نے اپنے ہاں مقام میں بھی بہت غور کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے اس کا ترجمہ اور مل جائے اور دوسرا لفظ ملتا ہی نہیں اس کے لئے اس کا مقام کیا ہے جو خلاف کے مقام سے محطات کرتا ہے اس کے لئے اب یہاں سے بات کو شروع ہی جو میں کہہ رہا تھا آپ کو یاد ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سارے قرآن میں یہ تیزہ ہے کہ اگر اس کے مطابق معاشرہ قائم کیا جائے تو یہی جنت شروع ہو جاتی ہے جیسے یہی جہنم ہو جاتی ہے میں نے کہا نا کہ وہ جہنم تو وہ تو اگر ہم ہم نے آپ کو سمجھے نا کہ جہنم میں ہاں جہنم کے اندر تو ہم ہوئی تو ہوتے ہیں وہ جنت تو دیکھا نہیں ہے نا ہم نے یہاں اس لئے وہ وحی کے متعلق سمجھتے ہیں لیکن جو خدا کے اس مقام سے مہداز رہتا ہے اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ مقام کیا ہے اس کا جنتان اس کے لئے دو جنتیں ہیں کہیے یہ دو جنتیں کیا ہیں ایک جنت عرضی ہے کسی دنیا کے اندر اس کے قانون کے مطابق کہی معاشرہ خائم ہو جائے اس معاشرے کے اندر جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ جنتی زندگی ہے اور پھر مرنے کے بعد یہی جنتی زندگی ساتھ چلی جاتی ہے وہ وہاں کی جنت ہے جنت عام کہا یہ ہم پھر کوئی بات آگئی وہ جنتان کے مطلق کہا ہے یہی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک جامد سی چیز ہے روز خدوراں کھان مو روز تین مو وہ ہی پانسا چیزیں جو جنائے کے ہی ہیں انگول کھانے کے لئے دودھ بینے کے لئے شہد کی لہریں پانچاپ جن کسی کو ایسا کچھ دیا جائے تو بھی یہ تاکیر دیا گیا آدمی روز مرگی نہیں کھا سکتا آدمی دوار ہو جاتا ہے اس قسم کی وہ ایک جامد جنت جو بتایا گیا ہے یہی چیزیں اس میں ہمیشہ کے لئے رہنا ہے صبح اٹھے تھے گوشت گو بھی رات میں ہوئے تھے گو بھی گوشت وہ رب ہے یہ فن تو آپ نے سنا ہوگا فنون بھی تو آپ نے روم و فنون تو سنا ہوں گے اسی کی جمع ہے کہ جامد قسم کی یہ نہیں ہے وہ بچے بھی وہ ایک کہانی سنا ہو ان کو امی جان وہ رات کو سبز پلی کی تو وہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ نہ نہیں میں سنی ہوئی آگیا کہ وہ کہانی سنا ہو انسان چینج چاہتا ہے تھوڑا سا بور کرنے والا ٹی وی پہ بھی آتا ہے میں بچوں کو دیکھتا ہوں اٹھے جارے جاتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے ربوبیت کی کیفیت یہ ہے زوات آف نانن وہ ہر قسم کے فنون کی ایک دنیا ہوگی ہے بس اس کے لئے میں کیا الفاظ دوں خان اصل میں ان کے ہاں کہتے ہیں یہ خیدان کے بعد جو شاخیں نکلتی ہیں ہر نئی شاخ میں نئے قسم کے اگر وہ پھول آئے ان کو وہ فنون کہتے ہیں زوات آف نانن جنت جامد نہیں جو بور کر دے ایک ہی چیز نہیں جو صبح و شام ملے ساری زندگی وہ ہی ملے وہ تو ہر آن میں ایک نئی شان ہوتی ہے اس کی اس قسم کی جنت ہوگی فنون ہوں گے اس کے اندار یہاں آگلے دن یہ بات علی ہوئی تھی کہ صاحب یہ کرپر کر اس کے اوپر پابندی لگائی ہے یہ بھی حرام ہوتا ہے میں یہ بات میں نہیں چاہنا چاہتا زات آف نان کی جنت وہ ایک جامد قسم کی بور کر دینے والی قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جنت زندگی تو ہر آن ایک تغیر چاہتی ہے ایک تغیر کے بعد باہر کی دنیا کے اندر بشرتے کے خداوندی حدود کے اندر وہ چیزیں رہیں ہر قسم کی فرون ہر قسم کی حلوم ہر قسم کی پلیئریں یہ جنت ہے اس کو کہا زات آف نان ہے جنت آن کا غاب کیجئے کس طرح سے اس نے یہاں کی جنت اور وہاں کی جنت دونوں بتا دی اور پھر زواد آف نان کہیے فرون اس قدر تغیرات میں ہر لمحہ کی یہ قیفیت وہاں کہ ایک نت نیا طرفہ تماشا نگاہوں کے سامنے فابے اے یہاں لائے ربے تمہاتو قذبان اب آئینا بات یہ کہاں تک تو جھٹلا ہوگے پھر آگے بات چلے گی جنت کی اب تفصیل آگے چلی آ رہی ہے عزیز آن امان سورہ الرحمن کی آیت انچاس تک ہم آ گئے ہیں پچاسمیں آیت سے اگلے درست میں ہم لیں گے ربنا تقبل مننا اننا